اسرائیلیوں نے کہا کہ جتنے فلسطینی زیاہ صاحب نے مارے ہیں جتنے تو ہم نے بھی کبھی نہیں مارے تو وہ واپس آئے تو ان کو اوپر جو ہے انکواری بیٹھ گی تو یہ ان کو فارغ کرنا چاہ رہے تھے یا یا خان وغیرہ تو انہوں نے جو ہے سفارش کر کے برگیڈیر زیاولاک کو بچا لیا تھا یا روسما اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جیسے ہم ہمارے ہم سے جو بڑے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا جیسے بڑے ہیواملات ہوتے تھے ان کے زمانے میں بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب وقت بدلتا ہے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں اور جز بات بھی بدل جاتے ہیں لیکن انفورچونیٹلی جب ہم اپنی ہسٹری کو ریکال کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں سپیسیفک کے لیے اگر پاکستانی ہسٹری کی بھی بات کروں تو ایسے لگتا ہے جیسے مطلب ایک ہی گول دائرہ جس میں ہم منسلطل باغی جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ سنوار سے لے کے اتوار تک کہ ہر تاریخ میں جیسے ابھی یہ جو روان ہفتہ ہے نو اکتوبر سے پندرہ اکتوبر تک کا تو جو پاکستانی ہسٹری میں جو واقعات پیش آئے ہیں تو اس سے میرے خیال میں جب بلخصوص پاکستانی ہسٹری مارا فوکس ہوگا ورلڈ کپ چل رہے تو ورلڈ کپ کا کچھ تڑکہ لگائیں گے اور کوئی اگر گلوبل ایونٹس بھی ایسے ملے تو وہ ضرور رکھیں گے تو میرے خیال میں ان کو یہ دیکھ کے ہمیں یہ تائین کرنے میں آسانی ہوگئی کہ کوئی نہ تو حالات بدلے ہیں اور نہ ہی معاملات اور کچھ چیزیں تو آپ اگر فلسفیانہ انداز میں دیکھیں تو پھر کیا مطلب چند جو تیکنالوجیکل ڈیویلپمنٹس ہو گئی ہیں اس کے علاوہ تو انسان کے روئیے کافی حد تک ویسے ہی ہیں تبدیلی کی پوائنٹ آف یو سے کر آپ دیکھیں تو بہت تبدیل ہو گئے لیکن بہت ساری چیزیں انسانوں کے آن بلکل ویسی ہیں آجا کہ پاکستان میں بلخصوص اور بل پوری دنیا میں بلعموم باقی ایسا ہی ہوتا ہے حالات اس طرح سے بدلتے نہیں ہیں جس طرح سے کہا جاتا ہے جیسے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں ایک چیز میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہم اس میں فوکس یہ کریں گے اگر ویورز کو بتا سکیں کہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان کی اسٹری کی جب بھی بات ہوتی ہے تو 23 مارچ 14 آنگس 6 ستمبر اور 25 دسمبر یا 16 دسمبر معاملات ختم ہو جاتے ہیں تو ہم وہ ایونٹس اس کی بجائے وہ ایونٹس وہ سائیڈ پہ وہ جو کونے خدروں میں رہ گئے وہ ہم لوگوں کے سامنے رہ کے آئیں گے تو کوئی کہاں سے شروع کر رہے ہیں گھراج کیوں ہے آپ کے پاس 9 اکتوبر سے شروع کرتے ہیں 9 اکتوبر 9 اکتوبر 1990 یہ کوئی گل حسن صاحب ہیں جو راولپنڈی میں وفات پا گئے تھے آپ کو بتا ہے راولپنڈی میں وہی وفات پا تھے ہیں جو جنہوں نے گل حسن یہ ان کی ایک تو کتاب بھی ہے یہ پاکستان کے آخری کمانڈر انچیف تھے اور ان کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت جو تھے جنرل یایا خان پاکستان ٹوٹ گیا تو اس وقت ہی ان کا دل تھا کہ ذرا بھی میں اقتدار کی کرسی اس پر مسلط رہوں تو پھر خیر وہ جب وہ ایک ڈی ایش کیو کے اندر انہوں نے کانفرنس اور اس میں خاصے ریجسٹنس ہوئی اس کے بعد انہوں نے پٹو صاحب کو امریکہ سے بلایا اور بلا کے ان کے حوالے اقتدار کیا یا انہوں نے ان سے اقتدار لے لیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے جس فرد کو پاکستان آرمی کا سربراہ بنایا تھا کمانڈر انچیف بنایا تھا اس وقت تک کمانڈر انچیف کا عوضہ چل رہا تھا تو وہ یہ گل حسن تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل ٹکاہان اس وقت ان سے سینئر تھے باقی کچھ ساتھ جنرل تھے ان کو ریٹائر کر دیا گیا تھا اور گھر بیچ دیا تھا جو الفکار علی بوٹو نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے تھے زیا صاحب سے بھی کوئی ان کا لینہ دینا ہے اس پہ آتے ہیں بلکہ آپ نے دلچسپ بات یاد کرا دی ہے تو ان کو انہوں نے جو ہے وہ بنایا کمانڈر انچیف اور ٹکا خان سپرسیڈ ہو گئے تو ٹکا خان سپرسیڈ ہونے کے باوجود وہ اس وقت فل جرنیل تھے یا بعد میں شاید ان کو پروموشن دی تو ان کو انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا یہ آرمی چیف بن گئے آرمی چیف نہیں بن گئے کمانڈر انچیف بن گئے پھر یہ بات ہے غالباً فروری انیس سو بہتر کی فروری انیس سو بہتر میں ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا بوٹو صاحب نے بعد میں خیر پرائم منسٹر بن گئے وہ آگے بھی ہم اس میں بات کریں گے تو غالباً چائنہ گئے ہوئے تھے یا امریکہ کے دورے پہ تھے تو پولیس نے ہرتال کر دی اور پروٹیسٹ کیا تو اس پہ انہوں نے ان کو اور ائر مارشل جو رہیم خان تھے ان کو کہا کہ آپ جو ہے ان کو ان کا ذرا علاج کریں اس پہ انہوں نے ان کا حکماننے سے انکار کر دیا تو اس پہ پھر یہ جب واپس آئے تو انہوں نے ان کو بلایا یہ مارچ کی غالباً دو یا تین تاریخ تھی انیس سو بہتر کی تو پروٹو صاحب نے ان کو ملاقات کے لئے بلایا یہ ملنے کے لئے آئے ساتھ وہ جو ائر مارشل رہیم خان تھے ان کو ملنے کے لئے بلایا ان کو ملاقات کے بھانے بلا کے تو اس میں کہا کہ آپ ریزائن کریں یہ دو انہوں نے ہے وہی بھلے شریف آدمی تھے تو انہوں نے ریزائن کر دیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ڈی جی ایمو تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور جو کی پوسٹنگ سے چیفہ و جرل سٹاف تھے اس زمانے کے ان کو انہوں نے ساتھ ایک بلڈنگ میں بلا کے بٹھا کے رکھا اور اتنی دیر میں نئی اناؤنسمنٹ ہوئی جس میں انہوں نے ٹکاہان کو آرمی چیف بنا دیا بوٹا صاحب نے اور پھر ان کو یہاں سے گاڑی کے اوپر بٹھا کے جو ہے ادھر بھیج دیا ان دونوں ہسنیوں کو لاہور تو بعد میں سپین اور آسٹریلیا کا سفیر بھی ان کو دونوں کو بنا دیا چار پانچ سال پھر یہ سفیر بن کے رہے اور پھر جب وہ پین اے کی تحریک چلی تو پھر اس میں ان کا ذرا زمیر شمیر جاگیا انہوں نے ریزائن کر دیا لیکن جو آپ نے دلچسپ بات بیٹ میں یاد کر آئی تھی وہ یہ تھی اچھے یہ کجازم کے ویسے کچھ دنوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے اے ڈی سی بھی رہے تھے تو جس وقت سیونٹی ون کی وار سے پہلے اب تو خیر بلیک سیپٹمبر کے نام سے وہ بڑا مشہور ہے نا ایونٹ جس میں جس کے بارے میں وہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا چلتا ہے ہاں جی آج کے دنوں میں تو کافی ہے اور اب تو پیلسٹین والا ایشو ہے تو وہ کہ جی انہوں نے اسرائیلی انہیں کہا کہ جی جتنے فلسطینی ضیاء صاحب نے مارے ہیں جتنے تو ہم نے بھی کبھی نہیں مارے تو وہ واپس آئے تو ان کو اوپر انکواری بیٹ گی تو یہ ان کو فارغ کرنا چاہ رہے تھے یا یا خان وغیرہ تو انہوں نے سفارش کر کے برگیڈیر ضیاءولاک کو بچا لیا تھا یہ گل حسن صاحب تو بعد میں پھر جو ہے وہ گل حسن صاحب جو ہے نا وہ تو فارغ ہو گئے ان کو ریٹائر کر دیا گیا لیکن ضیاءولاک جو ہے وہ انہوں نے بعد میں کیا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے اچھا اسی دن نو اکتوبر کو ہی لیکن سن مختلف ہے نو اکتوبر دوہزار بارہ کو ملالاک کے اوپر سوات میں حملہ کیا گیا تھا جس کی ذمہ داری تحریک تاربان پاکستان نے قبول کی تھی اور جو ان کے ترجمان تھے اس وقت حسان اللہ حسان جو کہ آج کل مفرور ہیں انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی اور میڈیا سے باقیتہ باتچیت بھی کی تھی جن میں بی بی سی سے بھی ان کی ٹاک شامل ہے اور انہوں نے کہا تھا اور بعد میں بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا تھا کہ جو ہے نا میں دوبارہ انہوں نے دمکی دی تھی ملالا پہ ایک اوپر دوبارہ دمکی دوبارہ حملہ کرنے کی یہ وہی حسان اللہ حسان ہے جی جی یہ وہی والے ہیں جو دوزار سترہ میں گرفتار ہوئے تھے اور دوزار بیس میں بھاگ گئے تھے اچھا ایک آگے آگے پڑھتے ہیں تو دس کوئی اور حس کا حوالے سے ہے یا آگے پڑھیں دس اکتوبر کے حوالے سے ایک تو وہ جی اچ کیو پہ حملہ ہوا تھا دوزار نو میں آہا لیکن اگر آپ دوزار گیارہ میں تھی اچ کیو پہ اٹیک کا تو سب کو معلوم ہے یہ میمو گیٹ دوزار گیارہ میں میمو گیٹ ہوا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میمو گیٹ اور میں اپنے وقت کا بلکہ آج تک کی پاکستان کی سیاسی تاریخ ایک بڑا گیٹ یعنی سکینڈل ہوا تھا جس میں جو بزنس میں نے منصور اجاز انہوں نے فینینشل ٹائمز میں ایک کالم لکھ مارا تھا جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح پاکستان کے جو سفیر ہیں انہوں نے حسین حکانی صاحب انہوں نے کیا ہے کہ مائک میلن کو کہا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اور جو ایجنسیز ہیں ان میں تھوڑی ردو بدل کر کہ کوئی واشنگٹن نواز قیادت اسلامباد میں بٹھائی جائے تھا کہ معاملات درست ہو سکتے ہیں آپ کو ابھی تو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو یہ اس وقت بھی کوٹ چھوٹ رہے ہیں جی جی نواز شریف صاحب ہی تھے جو سپریم کورٹ میں گئے تھے اس مسئلے کو لے کے اور سات سال رگڑا لگتا رہا اور پھر دوہزار انیس میں وہ کہ سپریم کورٹ نے جو ہے نفارق کیا سہولتکار تو رہیں یہ بھی جی جی پورانے پاتھ ایک اور چیز جو خیر اب سب لوگوں کو معلوم ہی ہے دوزار بیس میں ڈاکٹر ایکیو خان کا جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ایک بڑی اس سچویشن میں پاکستان کہا جاتا ہے ڈاکٹر ابدالکری خان کو برحال جو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں اس کے بارے محسنوں کے ساتھ آمدور پر جو ہوتا ہے وہ تو آگے بڑھیں پھر کوئی اور ہے آپ کے پاس دلچسپ چیز ایسی آہ میرے خیال میں گیارہ تاریخ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ ہوا تھا انیس سو چھپن میں غالباً یہ انگلینڈ کا دورہ کر کے تو آسٹریلیا کی ٹیم ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کراچی آئی تھی اچھا نہیں معلوم اس بارے میں تو کیا تفصیلہ تو اس میں کیا ہوا کہ کراچی میں کھیلا گیا ٹیسٹ میچ اور پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کے اس وقت چھوٹی سی تاریخ تھی ویسے پاکستان کی تو اس میں جو ہے پاکستان نہیں بلکہ پہلے آسٹریلیا نے بیٹنگ کی تو آسٹریلیا نے بیٹنگ کی تو اس میں کوئی اسی رنز بنا کے وہ آل آؤٹ ہو گئے اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ پاکستان کی طرف سے دو ہی فضل محمود تو بڑے سٹار رہے پھر بعد میں ابھی تک ان کی خیر وہ لوگ جانتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور بولر تھے خان محمد تو صرف ان دو بولرز نے بالنگ کروائی اور آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے اسی رنز پہ آل آؤٹ ہو گئی اس کے بعد پاکستان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے بھی پندرہ رنز بنائے اور دو آؤٹ ان کے بھی ہو گئے تو وہ جو ہے یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ جو ہے وہ ایسا دن ہے جس میں سب سے کم رنز بنے تھے پاکستان نے بنائے آسٹریلیا دونوں نے ملک ہے یعنی ایک دن کے اندر ویسے تو کوئی نوے کے قریب جو ہے وہ آورس کھیلے جاتے ہیں تو اس دن تھوڑے سے کم غالباً کھیلے گئے تھے اس میں لیکن جو رنز تھے وہ سب سے کم بنے تھے اب اس کے اگر پورے دن کا کھیل شمار کیا جائے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دوسرا سب سے لویس سکور ہے نا کسی ایک ٹیم کی طرف سے یہ نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا یہ ایک ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ دن ہوتے ہیں تو کسی ایک دن میں سب سے کم جو رنز ہے نا اگر پورے دن کا کھیل ہو اور سب سے کم جو رنز بنے ہے نا ایک تو یہ ہے نا کہ ایک دن میں صرف دس گینے ہوئی اور کوئی ٹیم کی ایک ہی وکٹ رہتی تھی وہ آٹ ہو گیا اور میچ ختم ہو گیا یہ ایک مختلف بات ہے پورا دن کھیل چلتا پورا دن کھیل ہوا اور اس میں سب سے کم رنز بنے تو یہ انیس سو چھپن میں آسٹلیا کی ٹیم آئی تھی گیار اکتوبر کی بات دلچس پھر اس میں بات یہ ہے کہ دو تین چار سال کے بعد انیس سو انسٹ کی میں کا دوسرا جو ہے وہ لویس ترین سکور ہے کہ پورے دن کرکٹ ہوئی اور اس صرف ایک سو چار رنز بنے تو یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو بڑا مختلف ہے لیکن سب سے دلچسپ چیز ہے وہ ہے کہ دلچسپ تو نہیں ہے تھوڑی سی شرمناک ہے پاکستان کے لیے دوزار دو میں شارجہ میں پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا تو پہلے پاکستان نے بیٹنگ کی وغار یونس نے کیپٹن تھے تو ٹالز جیت کے انہوں نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو گلین میگرا اور ان کے ساتھ بریٹلی تھے انہوں نے بڑی شاندار بولنگ کی اور پاکستان انسٹ رنس کے اوپر آل اوٹ ہو گیا اچھا یہ پاکستان کی تاریخ ٹیسٹ کرکٹ کی پاکستان تاریخ کا سب سے لویس سکور تھا اس کے بعد آسٹریلیا بیٹنگ کرنے آیا انہوں نے کو تین ایک سو رنس جڑ دی جواب پاکستان کی ٹیم 53 رنس سکور کی اور پاکستان کی ٹیم ایک اننگ سو رنس سے آر گئی دو در تیرہ میں اس وقت پاکستان نے ریکارڈ یہ بھی ماشاءاللہ توڑ دیا پاکستان ٹیم ریکارڈ توڑنے میں بڑی مشہور ہے ان چاس رنس بنائے تھے پاکستان نے چلے کرکٹ بہت ہو گیا لیکن مجھے آگے ایک بہت دلچسپ جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے انیس سو ستر کی بارہ اکتوبر کی ویسے بارہ اکتوبر کو جنرل پرویز مشہر نے مارشل لگایا تھا 99 میں لیکن سیونٹیز مجھے یہ بتائیں ایک بڑے مشہور شاعر تھے مصطفی زیدی بہت بڑا نام یہ وہی شاعر ہیں جن کا شعر ہر ایک کم سے گم ہر کو یادی ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے آسکو تو میرے گر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں یہ گالبن سی ایس پی آفیسر بھی تھے ہا جی یہ بیروکریٹ تھے اور اپنے قتل کہیں یا خودکشی کہیں اس سے پہلے برطرف کر دیئے گئے تھے نائیٹین سیونٹی میں اور ان کا جو قتل تھا اس کو خودکشی کا تاثر دیا گیا تھا اور عدالت نے بھی یہ قبول کر لیا تھا کہ یہ خودکشی ہے قتل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لواہکین کا یہ ماننا ہے کہ ان کو یا یا خان نے قتل کروایا تھا وجوہات وہ دو قسم کی بناتے ایک وہ جن کے کہا جاتا ہے جن کے عشق میں شیناز گل جو خاتون تھی جن کے عشق میں مبینہ طور بہت یہ دونوں ایک ساتھ ہی ملے تھے کمرے میں واقعہ یوں ہے کہ اس کے اوپر اگر تفصیلات کسی نے جان نہیں ہیں تو انڈیپینڈنٹ اردو میں ایک بڑی اچھی تحقیقات ہی رپورٹ شاپی بھی ہے زفر صاحب لے آپ اس پہ اوپر ڈال سکتے واقعہ یوں ہے کہ کڈی اے کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ میں یہ دونوں ایک ہی کمرے سے ملے تھے دونوں یعنی ہوش میں نہیں تھے فرق یہ تھا کہ زیدی صاحب ہوت ہو چکے تھی اور وہ بے ہوش تھی کمرے سے فنال کی گولیاں بھی ملی تھی لیکن خون کے تبعے کا نشان اور کیوں سر آپ کو رہیت پوچھ رہیت کہنے کو وہ پامپلٹ اور تصاویر کچھ اس قسم کی ملی نازبہ قابل ادراز تھی لیکن اس میں اچھا اس کا جو کریکٹر ہے شناز گل کا وہ بڑا ایک بلکل بات میں ہم نے تو اپنے زمانے میں ایسا کریکٹر دیکھ چکے ہیں آیان علی کی صورت میں ایسا ہی کریکٹر بلکل ایسا ہی کریکٹر تھا شناز گل کا جس کی عدارت پیشی ہوتی تھی ریپورٹرز اور کیمرہ جو فوٹو جنلسٹ ہوتے تھے ہم کی لائنیں لگی ہوتی تھی اور پھر اگلے دن کیونکہ اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا وہ اسی وقت اپٹیٹ آ جاتی تھی یہ اگلے دن کی اخباروں میں چھپتا تھا جناب جس کو کہتے ہیں سہی لچھے دار چسکے والی خبریں سرخیاں آگے میرے حل میں ایک تو چیز میں اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی اینکر اس کے اگلے دن پروگرام کرتے وہ پھر جاوید چوزی صاحب آتے وہ بتاعتے کہ کڈی اے کی ویلڈنگ تھی کولیس آئی انہوں نے دروازے کو زور سے پھر پھر ملازم نے آگے گھنٹی بجائی پھر دروازہ کھلا کھل 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 آگے خوش بختی ہے اس وقت کے دور میں ایسے اینکر نمہ حضرات موجود نہیں تھے لیکن وہ اگلے دن گھنٹی کی آواز بھی سب کچھ آ جاتا تھا جو قصر رہتی تھی وہ اکھباری نمائندگوں نے اچھا ویسے تیرہ تاریخ سیونٹیز میں عبد المنہم خان کا مرڈر بھی ہوا تھا یار یہ تاریخ ہماری قتلوں اور ان سے بھری پڑی ہے لیکن چودہ تاریخ میں چلتے ہیں تو انیس سو پچپن میں بوگرا صاحب نے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی تاریخ بلنڈروں قتلوں انہی سے بڑی بڑی ہے یونٹ بنا دیا پورے مغربی پاکستان جس میں آزاد ریاستیں تمام صوبے سارے ملا کے ایک یونٹ دوسری طرف مشرقی پاکستان تھا یہ چلتا رہا سیٹ اپ نائنٹین انیس سو ستر تک اس دوران یہ سارے ادھر ہی رہے اچھا مزے کی بات یہ ہے صرف جو ریزیسٹ کیا تھا اس سیٹ اپ کے خلاف ابھی بنانی تھا نائنٹین فیفٹی فائی سے پہلے کا واقعہ ہے وہ سندھ کے جو وزیر ایلہ تھے انہوں نے اعتراض کیا تھا بس اچھا ایک مجھے چھوٹی سی خبر کا تراشہ ایسے یاد ہے کہ اس وقت مرحل میں ظلفکار علی بھٹو جاتے وہ ابھی بہت زیادہ پلٹیکلی اس میں فرنٹ پہ نہیں آئے تھے تو انہوں نے بھی اس کی دلچسپ بات کیا کہ شروع میں مخالفت کی تھی سندھ کے جو مخالفت کی جو برطرف کر دی گئے تھے اتار دی گئے تھے وہ عبدالس ستار پیر زیادہ صاحب تھے ان کو پھر ہٹا کے تو لگایا گیا تھا یہ کھوڑو صاحب جن کو آج بھی سندھی بڑے اچھے لفظوں بھی یاد کرتے ہیں ہاں جی ہاں یہ ایوب کھوڑو وہی جنہوں نے اس ٹائم پہ اوپر کراچی کو سندھ علق کرنے پر رضائن کیا جی 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 فارٹی سیون گورنر کون تھا اور کتنا عرصہ سیٹ اپ چلتا رہا گورنر تو غالب سکندر نہیں مجھتا قرمانی ساتھ اچھا 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 ایٹی ایٹ کے اندر دوبارہ سے کرکٹ پی اس وقت نے کرکٹ کمنٹیٹر بن گیا ہوں لیکن بڑا بہت انٹرسنگ جا ہے پاکستان اور آسٹریلیا کا اوڈیا ہی میچ تھا پاکستان آئی ہوئی تھی پہلے انہوں نے دو سو انتیس رنز بنائے پینتالیس آوروں میں پاکستان نے دوبارہ جواب میں بیٹنگ شروع کی آخری آور اس میں دو رنز چاہیئے سلیم یوسف بیٹنگ کر رہے تھے سنگل لیا اس کے بعد پانچ گینوں پہ ایک سکور چاہیئے تھا وسیم اکرم نے چار گین پہیس کی چوتھی اور آور کی پانچ گین پہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آخری گین تھی آخری گین کے اوپر اچھا آسٹریلیا نے یاد رکھیں دو سو انتیس رنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پہ پاکستان نے دو سو لینا تھا وہ پیٹنگ کرنے کے لیے لیکن وہ گین دو پیٹ پہ لگی لگی البو اپیل ہوئی ایمپائر نے آؤٹ نہیں دیا اس وقت ریویو بلا سمد تھا تو اس وقت قانون یہ تھا کہ جس ٹیم کے رنز برابر ہو جائیں جس ٹیم کی وکٹیں کم گری ہوں گی جیت جائے پاکستان ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ڈی آئی میچ تھا رنز دونوں ٹیم کے برابر یہ قانون بدل گیا لیکن کم وکٹیں گرنے کی وقت جیت گیا بڑا دلچسپ واقعہ نکال کے لائے پندرہ اکتوبر آخری دن ہے پیچھے سے اشارے بھی کر رہے کے وقت کی قلت ہے نائنٹین فیفٹی سیکس میں میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی وہ یہ کہ ڈاکا میں بھی قانون ساز اسمبلی تھی اس وقت قومی اسمبلی تھی اس کا ایک قانون ساز اسمبلی کا سیشن وہاں ڈاکا میں ہوا تھا تو اس ٹائم کے اوپر پر سیونٹی میں کیوں اتنا سیونٹی وان میں انہوں نے مسئلہ بنایا سمجھ بھی نہیں آتی لیکن اور کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس اور اس میں کیا ہے اس میں لازمی ذکر کرنا چاہوں گا جو پاکستان کے پاکستان کو سائنس میں اور ویسے جنرلی پہلا نوبل پرائز ملا تھا پہلا اور آخری نہیں آخری تو یہ ملالا کو ملا ہو ہے نوبل پیس پرائز سائنس میں پہلا اور ویسے بھی پہلا پہلا نوبل پرائز تھا پہلے نوبل جو پاکستانی دکٹر عبدالسلام تھے جنہوں نے دو ویک فورسز کو ایک تھیری پیش کی تھی اور دو ویک فورسز کو یکچہ کر کے نا یہ میرا حال میں ہمارے ویورز ہو دی لیکن آخری ایک چیز جو ہم کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ سیونٹی فور میں پندرہ اکتوبر ہو جا رہا اچھا یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ سیونٹی کے اندر سیونٹی ون کی جنگ ختم ہو بھٹو صاحب جو ہے وہ بھاشانی والا جو پھر ادھر چلا گیا اور ایک نیپ کا فیکشن نہیں دری جا گیا تھا نیپ نے مخلول حکومتیں بنائی سرحد کے پی اور بلوچستان اندر سیونٹی ٹو کے اندر بنی تھی یہ حکومتیں تو اس کے بعد زیاری بات ہے کچھ ہرسے کے بعد ولی خان اور بھٹو کے بیچ میں خاص اختلافات ہونا شروع ہو گئے بلکہ لیاقت باغ میں ایک اٹیک بھی ہوا تھا جس میں کافی سارے نیپ کے لیٹر مارے گئے تھے اور اس کے اوپر بڑی سخت ریزسٹنس آنی تھی لیکن ولی خان نے اس وقت ان کو کنٹرول کر دیا اور کوئی اس پر پوزیشن وغیرہ اس طریقے سے نہیں ہونے دی یہ جس چیز کا میں ذکر اس میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کو معلوم ہے باکستان کی سیاسی تاریخ میں کم لوگوں کو موجودہ نسل کو معلوم نہیں ہوگا کہ نیب نام کی بھی ایک پارٹی تھی بات میں جس نکلی جب کو کالا اپریشن شروع ہوا ادھر بھٹو صاحب نے بلوشتان میں ملٹری اپریشن شروع کیا تو اس میں ملٹری اپریشن اگر میں تاریخ غلط نہیں کر رہا تو سیونٹی تری میں شروع ہوا تھا غالبا مئی نائنٹین سیونٹی تری میں پھر سیونٹی فور کے آگست میں جا انہوں انہوں جو میں مس کر گیا وہ لندن پلان بھی کا بھی الزام لگا تھا جس میں بخش بزین جو ان کو ارسٹ کیا گیا ان سب کے اوپر الزام لگا تھا یہ سیونٹی ٹو کی بات ہے ان کے اوپر الزام یہ لگا کہ باقی صوبہ ان کو بھی الگ کرنا شاہ رہے ہیں بھائی خیار اوپریشن سیونٹی ٹری والے کی ہم بات کر رہے ہیں عوست جا انہوں نے کہا اکتوبر تک اگر ہتھیار ڈال دیں گے تو ہم پھر بند کر دیں گے اس وقت انہوں نے نواب اکبر بکٹی کو بنایا ہوا تھا گورنر خیر وہ لوگوں نے ہتھیار کچھ ڈال دی ہے کچھ اور سماجی تاریخ کے جو کردار ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر آج بھی ایسا ہی ہے تو میرے خیال میں آج کافی لمبی ڈسکشن ہو گئی ہے اگلے ہفتے مزید جو چٹپٹے واقعات ہیں پاکستان کی تاریخ کے ان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تب تک موسیقی